آو تو صحیح اس کے چوکھٹ پہ اس کے در پہ حاضر تو ہو اس کو اپنے دکھڑے کو اپنی ضروریات اس کی دہلیز پہ رکھو دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے تو آو اس کی چوکھٹ پہ ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخہ بولتی ہے یا سنمی یا سنمی اے میرے بت مجھے بچھرا ہوا یوسف ملا دے ساری رات کھڑی ہوتی ہے سہر تک کھڑی رہتی ہے اور مدتیں ہو گئیں چہرے پہ جھنیاں آگئیں بڑا پاچھ آگیا بالوں میں چاندی اتر آئی روزانہ سر شام کھڑی ہو جاتی ہے ہاتھ جوڑتی ہے بت سامنے ہے اور کیا کہتے ہیں یا سنمی یا سنمی ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا یا سنمی یا سنمی پکار رہی تھی نیند کا جھٹکہ آیا زبان بل کھا گئی اور کہا یا سمدی یا سمدی اے بنیاز اللہ تو جب یہ کہا تو فوراں جبریل امین کو حکم ہوا جبریل جلدی جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اس بچھڑی کو یوسف ملا دے مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی یہ تو بت کو پکار رہی تو بھی جانتا ہے زبان بل کھا گئی ہے کہا جبریل جانتا ہوں لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے بت نے یوسف نہیں ملایا آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے اگر میں نے بھی اس کی بات پوری نہ کی تو میرے اور بت میں فرق کیا ہوا جب بچھڑی کو یوسف ملا دے تو اس سے مانگو اس کی دہلیز پہ آؤ اور اس کے آگے ہاتھ جوڑو اس کو منتیں کر کر کے مناؤ اور مسلح پہ سر رکھ کے اس کی رحمتوں کو آواز دو اور جب اس سے پکارو گے اور اس کے حضور عرض کرو گے تمہاری ذریعات کو بھی پورا کرے گا مسجد نبوی کا ایک کونہ تھا اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا جب اس کے دعا کے لفظ سنیں کیا کہہ رہا تھا مانگنے والوں نے بھی تو کمال کر دینا مسجد نبوی کے کونے میں کیا کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے اگر بیٹا کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں میں نے ہمسائیوں سے تو نہیں مانگنا آپ سے ہی مانگنا ہے تو باپ کو پھر اپنا بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا تو دے گا کہ اس نے بات ہی ایسے کی ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے اللہمینی اسعالوکا بینکا انت اللہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انتا تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں وہ اس انداز سے دعا مانگ رہا تھا حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے تو اس سے مانگو اپنی حاجتیں اس کی دہلیس پہ رکھو وہ کہتے ہیں میرے بندوں میری دہلیس پہ آ جاؤ بھاگنے والوں کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا برب کل کریم اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیارہ بڑا ہی کریم ہے مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی بھاگنے والوں کو آواز دیتے کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تاقب کرتے دیکھا ہوگا لیکن کبھی آپ نے یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جو اس سے بغاوت کر کے جا رہا ہے اس کی دہلیس کو چھوڑ کے جا رہا ہے شیطان کے ہتھے ٹڑ گیا ہے اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان اوہ بھولے ہوئے انسان اوہ بھاگ کے جانے والے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ جائے وہ تو شاید کسی ہوتل میں برپن مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجا رہا ہوتا ہے لیکن باپ کی حلق سے نیچے لکمہ نہیں ہوتا رہا ہوتا ہے ماں کو قرار نہیں آ رہا ہوتا ہے نین نہیں آ رہی ہوتی تو اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا اتنی عمر رنگ یہ لباس اس طرح کا اٹھنے ویٹنے کا سٹائل یہ کہنے بولنے کا انداز یہ اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے اتنا انام دیں گے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور جب بھی کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے رب دی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیار رب کری میں کچھ نہیں کہے گا تو آجا اس کی چوکھٹ آنا تو تنہے ہی پھر جو کفن میں مو چھپا چھپا کے آتا بھرے گا اچھا نہیں خود ہی چل کے آجا کھلے مو آجا پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے اپنے قدموں سے چل کے آجا اس کی چوکھٹ پہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا کہ بابا کہ تُو رو رہا ہے اس نے لوگوں نے کوئی تنگ کیا تجھے مارا ہے اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان لوگوں کے رویے نے مجھے رولا دیا کیا ہوا کہا گزر رہا تھا انہیں دنیا میں کھویا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا کہ اس سے بات کیا وہ کہتا ہے لے آئے ان کو میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں لیکن ان سے بات کیا تو یہ آگے سے میرا مزاک اڑاتے ہیں کہتا ہے جا بابا اپنا کام کر تجھے کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے کاروبار کیا ہوتی ہے تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے افسوس سے رو رہا ہوں کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانتے وہ کہتا ہے لے آئے ان کو میری دہلیس پہ وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ مانتے ہی نہیں میری بات اگلے دن وہی فقیر وہی ملنگ وہی درویش جو ہے وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا تو اسی شخص کا وہاں سے بھی گزران ہوا تو اس نے دیکھا کہ بابا آج پھر رو رہا ہے تو پھر رک گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے ایک قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہوا کہا کہا نہیں میری بیٹے کل والی ہے کہا کیا ہوا کہا کل ان کے پاس گیا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا میرا ذہن بنا کے ان کی رب سے صلح کروا دوں وہ تو مانتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے تو آج ماجوس ہو کے ادھر آ گیا اور یہاں خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے سورج مغرب سے تلو ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر ہم پشتائیں ہائے کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا کسی کی پکار پہ کان دھر لیا ہوتا تھوڑی سی زندگی روزہ رکھ کے گزار دیتے آخر کی تیاری کر لی ہوتی لیکن پھر پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا اس وقت ظالم قرآن کہتے ہاتھ کاٹے گا لیکن ہاتھ کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا پھر نامہ اعمال کھلے گا تو پکار کے کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احصہ ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی لیکن اس وقت کے پشتاوے سے بہتر یہ ہے آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہوگی وقت پر کافی ہے کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا جب زمین وطر میں ہو تو بیچ ڈالا جائے تو فورا نک جاتا ہے اور جب زمین وطر سے نکل جائے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس وقت سانسوں کی ڈوری بھی نہیں ٹوٹی اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا قبولیت کے در بھی کھولے ہوئے ہیں اقبال نے کہا دا نا موسم مچھا پانی وافر مٹی بیزر خیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان تو یہ موقع ہے کھیت سینچ لیں آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن جائے گا اور آج ہم نے وقت گوا دیا تو کل سوائے پشتاوے کے عذیت کے دکھ کے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا تھوڑی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے ودیت کی ہے اس کو غنیمت سمجھے میں اور آپ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ کاٹ چکے ہیں جو کاٹ چکے وہ کاٹ چکے جو بقیہ ہے ہمیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ کے جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا کی نہیں تو پھر بہتر ہے کہ ابھی اس کے حضور سچے دل سے توبہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی سچائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ تقوے کے ساتھ اللہ کے حضور اس کے دیئے ہوئے احکامات کی بجاوری کے ساتھ مخلوقِ خدا کو عذیت دیے بغیر ایک سالے زندگی کے تصور کے ساتھ زندگی جیئیں پھر دیکھنا کہ یہ زندگی بھی اچھی اور وہ آخرت کی زندگی بھی اچھی مومن دو جہاں بہتر گزارنا چاہتا ہے جب حضور کی خدمت میں ایک کمزور شخص آیا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی تھی کیا دعا مانگی تھی میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے تو حضور اس پہ خوش نہیں ہوئے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آئیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فِي الدُنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اے اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے وہ دنیا بھی اچھی کر دے اگر شریعتِ بیضہ پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے کسی کے لیے دل میں حسد نہیں ہے تو خود ہی سوکے ہوں گے دل میں بغض نہیں ہے تو خود ہی سوکے ہوں گے سچ بولیں گے تمانیت ہمیں ہی ملے گی کسی کو عذیت نہیں دیں گے ظلم نہیں کریں گے تو چین کی نیند خود ہی سوائیں گے تو خود ہی ہم آرام کی زندگی گزاریں گے اور اگر کسی کو ہم زیادتی کریں گے ظلم کریں گے مال لوٹیں گے حق غصب کریں گے تو خود ہی بے چین رہیں گے شاید جس کو لوٹا وہ چین کی نیند سے سو جائے لیکن ہم چین کی نیند نہیں سو سکیں گے وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کی نیند سو جائے لیکن ہم اگر کسی کا حق غصب کر لیں گے کسی پر زیادتی کریں گے تو خود ہمیں قرار نہیں ہوگا سارے زندگی وہ ظلم وہ زیادتی وہ جھوٹ وہ مکر وہ خدا وہ دھوکہ وہ حسد وہ بغض وہ کینہ وہ نفرت وہ عجب وہ ریاکاری ہمارا پیچھا کرے گی اور ہمیں چین نہیں آنے دے گی تو آؤ اپنی زندگی کے اندر خود ہی چین کے بیج لگاؤ جو ہمیں سکون دیں پھل بھی دیں تمانیت بھی دیں اور زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے آج آپ اس میں عظیم الشان کانفرنس میں آئے ہیں تو ایک خوبصورت زندگی کے تصور کے ساتھ یہاں سے اٹھ کے جائیں کم ایک ایک سانس اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے گزاریں گے اور اپنے آپ کو سوکھا رکھیں گے خلق خدا کو جو ہے وہ عذیت سے بچائیں گے ہمارے عمل سے رویے سے طرز زندگی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی راحت ہوگی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ ایک ایک اینٹ سے دیوار بنتی ہے فرد فرد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے دوسروں کی اصلاح پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم اپنے آپ پہ توجہ کریں اپنے عمل پہ غور کریں تو انشاءاللہ ایک سال معاشرے کی ترطیب ہوگی اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم دے رہے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر کلم بھی تمہیں دے دیا جائے گا تختی بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا واشنگٹن